ہائے ایبریون بیلکم ٹو ایکسلریٹ ایبری ڈے آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ اگر آپ کو بورٹ پیپر میں ہے یا آپ کے ریگلر ٹیسٹ میں اگر کوئی نومیریکل آتا ہے تو آپ انہیں اس کو کس طرح پروپر طریقے سے اٹمٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی کوشش کرنی ہے موسٹلی نومیریکل فیزکس میں آتے ہیں مگر اگر کمیسٹری میں بھی آ جائیں تو آپ نے اسی طریقے سے نومیریکل اٹمٹ کرنا ہے اور نومیریکل میں فل مارکس لینے کی کوشش کرنی ہے یہ ویڈیو میٹریک اور انٹر دونوں کے سٹوڈنس کے لئے ہیلپ فل ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیپر کے لیف سائٹ پر لائن لگانی ہے مارجل لائن لگانی ہے اور کوشش کرنے کے رائٹ سائٹ پر ابھی مارجل لائن نہ لگائیں کیونکہ ہمارا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پیپر کمپلیٹ ہو جائے اور بعد میں جب پیپر کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ رائٹ سائٹ پر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لونگ کوشن کے ہیڈنگ دینی ہے لونگ کوئشن کے ہیڈنگ دینی ہے پیپر اگر شورٹ کوئشن ہوگا تو شورٹ کوئشن لکھنا ہے مگر زیادہ تر نومیریکلز لونگ کوئشن میں آتے ہیں اس لئے میں ادھر لونگ کوئشن کے ہیڈنگ دینی ہوں لونگ کوئشن کے ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے کوئشن نمبر لکھنا ہے یعنی جونسا کوئشن ہوگا فور ہوگا فائیو ہوگا سکس ہوگا میں یہاں پر فور لکھ رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اے اور بی پارٹ لکھنا ہے نومیریکل زیادہ بی پارڈ میں آتے ہیں تو اس لئے میں ادھر بی لکھ رہی ہوں بی لکھنے کے بعد آپ نے نومیریکل کی ہیڈنگ دینی ہے ایک بات مائنڈ میں رکھیں کہ جو لونگ کوئشن نومیریکل کے ہیڈنگ دی ہے اس کے سارے کے سارے لیٹرز کیپیٹل میں ہو اور ان کے بعد آپ نے دینی ہے ہیڈنگ گیون ڈیٹا کی کوشش کریں کہ گیون ڈیٹا کی جو ہیڈنگ ہے اس کا فرس لیٹر جو ہے وہ کیپیٹل ہو اور باقی جتنے بھی لیٹرز ہوں وہ سمال ہوں گیون ڈیٹا میں آپ نے وہ پیرامیٹرز لکھنے ہیں یا وہ ویلیوز لکھنے ہیں جو کہ آپ کو کوششن میں دیئے گئے ہیں اگر مجھے یہاں پہ میس دیا گیا ہے 5 کیجی اور ہائٹ دی گئے ہے 6 میٹر تو آپ نے سب سے پہلے میس لکھنے ہیں اس کا سیمبل لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کی ویلیو لکھنے ہیں 5 کیجی اس کے بعد آپ نے نیچے ہائٹ لکھنا ہے اس کا سیمبل لکھنا ہے یاد رکھیں کہ سیمبل ٹھیک لکھنا ہے اور اس کے بعد جو یونٹس دو ہیں وہ بھی آپ نے ٹھیک لکھنا ہے اگر ایسے یونٹ نہیں دیئے گئے تو پہلے آپ نے اسے ایسے یونٹ میں کنورٹ کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ریکوائیڈ یا پھر ٹو فائنڈ کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں اور ریکوائیڈ میں آپ نے وہ پیرامیٹر لکھنا ہے جو آپ سے پوچھا گیا ہے فور ایکزمپل آپ کو میس اور ہائٹ دے کے پوٹنشل انرجی پوچھ گیا آپ نے پہلے پورا پوٹنشل انرجی لکھنا ہے اس کے بعد اس کا جو سیمبل ہے وہ لکھ سکتے ہیں PE اور اس کے بعد اپنے سائن لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کلکولیشن کی ہیڈنگ دینی ہے یا سولیشن کی بھی دے سکتے ہیں لیکن کلکولیشن کی ہیڈنگ دینی نے زیادہ اچھا ہے کلکولیشن کے ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے جو لائن لکھنی ہے وہ یہ ہو گئی کہ by using formula یعنی جو potential energy کا formula ہے وہ آپ نے apply کرنا ہے potential energy کے بہت سارے formula ہے مگر یہاں پر given data کے حساب سے جو formula ہے وہ mg h بنتا ہے m آپ کو دیا گیا ہے h آپ کو دیا گیا ہے g کی value جو ہے وہ سب کو پتا ہے وہ 10 ہوتی ہے یہ 9.8 بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ نے line لکھنے ہیں وہ یہ ہوگی کہ by putting values values کونسی جو آپ کو دی گئی ہیں mg h جو formula ہے اس میں آپ نے values put کرنی ہے m کی value جو 5 تھی وہ put کرنی ہے g کی جو value ہے 10 یا 9.8 وہ put کرنی ہے اور height کی جو value ہے وہ put کرنی ہے اگر آپ اس کو اس طرح لکھیں گے تو آپ کی presentation میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اس کی خوبصورتی میں اور examiner ضرور impress ہوگا آپ کے marks کٹنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہاں پر میں نے values put کی ہیں m کی 5 g کے 10 اور height کے 6 یہ values put کرنے کے بعد جو آپ کا answer ہوگا وہ ہوگا 300 جاؤل آپ نے جو answer ہوگا آپ کا اس کا unit بھی جو ہے وہ ٹھیک لکھنا ہے اور SI unit لکھنا ہے SI یعنی system international اس کے بعد آپ نے heading دینی ہے result کی اور ایک statement کی form میں آپ نے لکھنا ہے کہ potential energy will be 300 جاؤل اس طرح آپ نے statement کی form میں لکھیں گے تو وہ زیادہ اچھی طریقے سے presentation آئے گی اور اچھا impression پڑے گا جب آپ کا numerical یا پھر paper complete ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے right side پہ لگانی ہے paper complete کرنے کے بعد ہی right side پہ لگائیں تاکہ آپ کا paper complete ہو جائے اور proper time مل جائے اور اچھی presentation بھی آ جائے اگر آپ پہلے ہی lines لگا دیں گے اور بعد میں اگر آپ کو paper complete کرنے کا time نہیں ملے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جو آپ نے question number 4 long answer یا main heading جو numerical کی تھی اس کو آپ نے double underline کرنا ہے اور باقی جتنے بھی given data required calculation result کی جو heading ہے اس کو single underline کرنا ہے so here comes the end of this video thank you so much for watching this video till end یہ تھا numerical کو attempt کرنے کا proper طریقہ اور اچھے اور پورے number لینے کا تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں paper presentation کے حوالے سے وہ آپ کو اس چینل پہ ملتی رہیں گی اور اس کے میں نے ایک playlist بھی بنا دی ہے paper presentation کے حوالے سے تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ upload ہوتی رہیں گی میں اس چینل پہ انگلیش اردو بائیو کمیسٹری فیزیکس ہر سبجیٹ کی paper presentation skills کو اور guidance کو لے کے آتی رہوں گی کہ کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ اور اچھے number لے سکتے ہیں اور metric میں 1000 plus score کر سکتے ہیں میرے خود کے metric میں 1049 number تھے وہ کیا reasons تھی کہ یا کیا hacks یا tricks تھی جس کی وجہ سے میرے اتنے number آئے وہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی تو اسی لئے چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز upload جب ہوں تو آپ کو notification ضرور ملے سو اب میں ملوں گی آپ کو next ویڈیو میں جس میں میں paper presentation skills یا study material کو discuss کروں گی okay thank you so much for watching اللہ حافظ